موسیقی موسیقی ایت کی خدمت میں میرا کھلوز برا آدھاب آج ہم ایک بہترین کوسچن سالو کریں گے یہ میٹرک کلاس کے لئے نہائیتی بہترین کوسچن ہے کہ اگر ہمارے پاس ایک سرکل دیا ہوا ہے تو سرکل کو ہمیں دو ٹینجنٹس ڈراؤ کرنے ہیں آوٹسائیڈ ایک پوائنٹ اگر ہمیں سرکل کے باہر ایک پوائنٹ دیا ہوا ہو تو ہم اس پوائنٹ سے سرکل پر دو ٹینجنٹس کا اسے ڈراؤ کر سکتے ہیں تو یہاں پر ہم اس کو سوالو کرنے کی کوشش کریں گے یہاں پر میں نے دکھا ہے draw a tangent from an outside point to a circle چھلے شروع کریں draw a tangent from an outside point to a circle first of all take a point A like this and another point B join this and we will get a line segment A B اوکے now taking A as center and of some radius draw a circle name it Z name it Z اب ہمیں اس پوائنٹ سے اس سرکل پر دو ٹینجنٹس ڈراؤ کرنے ہیں تو پیسے کریں گے تو ہم A B جو line segment ہے center A center ہے اس سرکل کا یہاں سے یہاں تاہی جو یہ line segment مجھے ملا ہے یا ہے A B اس کو ہم perpendicularly bisect کریں گے دو برابر حصوں میں اس کو تقسیم کریں گے تاکہ ہمیں ایک midpoint ملے یہاں پر اسی لئے ہم اس کو perpendicularly bisect کریں گے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے taking B as center and of radius greater than half of the length of A B یعنی A B line segment اس نصب سے زیادہ ہم لے لیں گے یعنی یہاں تک نصب اندازے کے مطابق یہاں پر ہم نصب سے زیادہ لے لیا اور ایک اور ایک draw کے اوپر بھی اور نیچے بھی with same radius draw کریں گے like this ٹھیک اب دوسرا step کیا ہے taking now A as center and of same radius اب ہمیں یہ ہلانا نہیں ہے جو ہم نے radius اس arc یا اس arc کے لیے لیا ہے وہ ہی یہاں پر بھی لینا ہے تو A کو ہم center مان کے with the same radius اور دو arc ہم ڈالیں گے جو پہلے والے arc کو بھی کارتا ہے اوپر اور نیچے والے arc کو بھی کارتا ہے تو چلیے ہم ان کو بانتے ہیں جہاں پر یہ دو arc سابس میں ملتے ہیں اس کو ہم A1 سی denote کریں گے اور A2 سی denote کریں گے تو اس کو join کریں گے A1 A2 کو تو ہمیں ایک point ملے گا بیچ میں اس point کو ہم نام دے دیں گے A3 تو یہاں پر یہ A3 مل گیا ہے اس کی مجھے ضرورت تھی تو اس کو میں اب center مان کے ایک اور circle draw کروں گا جو اس point میں بھی سے گزرے گا اور اس point میں بھی سے گزرے گا یعنی مجھے radius لینا پڑے گا B A3 اب دیکھتے جائیے یہ میں radius لے لگا ٹھیک now A3 ہے center ایک اور circle ہم draw کریں گے تو اب دیکھیں اس بڑے والے circle میں اس چھوٹے والے circle کو دو points پر کٹ کیا ہے یہاں پر بھی اور یہاں پر بھی چلیں ان کا بھی ہم نام دیتے ہیں اس کا نام ہم رکھیں گے A4 اور اس کا A5 ٹھیک ہے تو اب کیا کریں گے اب ہم اس B point اور A5 کو join کریں گے یہی tangent ہے نیچے B اور A4 کو join کریں گے تو یہ بھی ایک tangent ہے تو اس طرح ہم دو tangents draw کریں گے like this ٹھیک اور اس طرح کیسے B A4 کو join کریں گے right ان radius کو بھی ہم join کریں گے A A5 کو B اور A A4 کو اب یہاں پر سوال ہے کہ ہم کیسے مانیں گے کہ یہ دو tangents ہیں یعنی B A5 اور B A4 دو tangents ہیں یہ ہم کیسے مانیں گے تو ہمیں پتا ہے کہ جو tangent ہوتا ہے وہ radius کے ساتھ 90 angle بناتا ہے تو ہم دیکھیں گے اگر یہ 90 angle نکلا تو پھر یہ tangent ہے اگر یہاں پر یہ 90 نکلا تو پھر یہ tangent ہے تو چلیے اس کو مابتے ہیں یہ دیکھ یا بلکل یہ 90 نکلا اور نیچے والا بھی ہم measure کریں گے بلکل یہ بھی 90 نکلا یہ دیکھ آپ ٹھیک تو اس طرح سے یہ دو tangents ہے جو ہم نے ڈرا کے اور سائیڈ پوائنٹ بی تو ان کی جو لمبائی ہوتی ہیں جو لینگٹ ہوتی وہ برابر ہوتی چلے وہ بھی دیکھتے ہیں چاہ وہ برابر ہے کہ نہیں وہ یہاں پر مصیل میں دیکھا ہیں ای پھائی ای پھول آ در رکوائر ٹو تین جنٹ تو ان کا لینگٹ ہم مابی یہ دیکھ یہ 13 پوائنٹ 1 آگیا تو نیچے والا بھی ہم دیکھیں گے تو یہ بھی 13 پوائنٹ 1 تو اس طریقے سے ہم نے یہاں پر دو تینجنٹ دراؤ گئی فرام این آوٹسائی پوائنٹ بی تو تینک یو ویری مچ فور و